اس وقت ہم حضرت سنگی بن عقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادیں حضرت محمد بن مسلم اور حضرت عبراہیم بن مسلم کے مبارک روزوں پر حاضر ہیں قبروں پر حاضر ہیں یہ دو ننے ملنے شہزادیں وہ ہیں جو حضرت مسلم بن عقید کے ساتھ یعنی اپنے والد کے ساتھ جو کفا کی طرف روانہ ہوئے تھے اور ان کا جو معاملہ جو قصہ ہے وہ یوں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کی تعداد میں عدود و مصول کی گئے کہ کفا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کفا تشریف لائے مدینہ منورہ سے کفا آ جائے تو کفے کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کے بعد جو اقتدار ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش گیا جائے گا آپ نے حالات کا مشہدہ کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اور ان کے ساتھ ان کے دو شہدادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر تھے ایک طبیعی واقعہ ہے یہاں پر جتنا بیان کرنا مقصود ہے اس کے حوالے سے ارز کرتا ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا پہلے لوگوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا لیکن پھر کوفے کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کے بزالی کی وجہ سے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا حتیٰ کہ آخر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افتار کر کے کلے کی دیوار سے نیچے گرا کے شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کی دو بیٹے تھے جن میں ایک عمر سات سال تھی اور ایک عمر آٹھ سال تھی یہ دو بچے حضرت مسلم نے کسی کے حوالے کر دیئے کہ میرے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا میرے بچوں کی حفاظت کرنا اور انہیں سلام تھی کے ساتھ مدینے پہنچا لیں چنانچہ وہ بچے پہلے جس گھر میں تھے وہ وہاں سے کسی اور گھر میں گئے اور بالاخر حضرت نے قاضی شرح رحمت اللہ لے کے گھر پہنچتے ان بچوں کی تلاش حکومت کی طرف سے جاری تھی اور بالاخر ان کو تلاش کر لیا گیا اور پھر لڑائی کا موقع آ گیا اور قاضی شرح نے بڑی کوشش کی کہ ان بچوں کو بچا کر مدینے پہنچا دیں لیکن قدرت کا جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو پی ہوتا ہے قسمت کا لکھا ہو کے ہوتا ہے اور یہ دونوں بچے بہرحال ان ظالموں کے ہاتھ شہین پہ ہیں اور یہ جگہ ان کا مزار شریف ہے یہاں پر ان دونوں شہزادوں کا مزار ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر قرور و رحمتوں کا نظور فرمائے یہاں پر جو ہمارے کے یہ درس ہے جو سبق ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے نبی فاقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑا ظلم کرنے پر مجبور کرنے پر دنیا کی محبت دلوں کو تاری کر دیتی ہے دلوں میں جو ایمان کا نور ہے وہ اسے بجھنے کے قریب پہنچا دیتی ہے اور بڑے سے بڑا ظلم کرنا میں اس کے لیے گوارہ بچانتا ہے اقتدار کا عشق حکومت کا نشہ دنیا کی محبت کا نشہ مال و دولت کا نشہ اس حد تک بندے کو لے جاتا ہے کہ جہاں پر سوائے پھر تباہی اور پربادی کے کچھ نہیں دیتا ہے جن لوگوں نے جن ظالموں نے ان دو ننے شہزادوں کو شہید کیا جو خاندان نبوہ سے تعلق رکھتے تھے جو بنو حاشم سے تعلق رکھتے تھے حاشمی خاندان کے دو چراغ جن کی آپ عمر دیکھیں سات اور آٹھ سات کیسے خوبصورت بچے ہوں گے کیسے ان کے دورانی چہرے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ان شہزادوں کے چہروں پر کیسی معصومیت ہوتی اور اللہ کی کیسی رحمتیں اور برکتیں ان بچوں پر برستی ہوئی لیکن جن ظالموں نے ان بچوں پر بھی رہم نہیں کیا اور انہیں بھی شہید کر لیا آخر اس کے پیچھے ان کا مقصد اور موٹیف کیا تھا صرف دنیا کی محبت صرف ظالم حکمران کی فرما بردان اسے پتا چلا کہ ظلم بڑی سنگیل چیز ہے ظلم جو ہے یہ ظلمات ہے حدیث میں فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریخیاں ہوں گی ظالم یزید تھا ظالم عبیداللہ بن سیاد تھا اور ظالم اس کے وہ سپاہی تھے جنہوں نے ان پیارے بچوں کو شہید کر دی اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو ضرور بچا کے رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی کسی انسان تو دور کی بات ہے کبھی کسی جانور پر بھی نہ کریں اور اسی طرح دنیا کی محبت سے بچ کے رہیں دنیا کی محبت انسان کو کہیں گا نہیں رہنے دیتی یہی انسان سے گناہ بھی کرواتی ہے یہی حرام بھی کرواتی ہے یہی چونڈ ڈکیتی بھی کرواتی ہے یہی دنیا کی محبت رشوہ دلواتی ہے یہی دنیا کی محبت سود خوری پہ لے آتی ہے یہی دنیا کی محبت قتل و غارت گری تک لے آتی ہے کہ قتل کر کے کسی کا مال چھین دیا جاتا ہے یا اسی دنیا کی محبت اور اس کے لالچ کے اندر مچانے کیا کیا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں قلیہ کی محبت سے محفوظ فرمائے ان شہزادوں کی مبارک قبروں پہ مرخد اعطار پہ درور رحمتوں کی بارش فرمائے آمین جاہن نبی کے تقیر مصدد اللہ علیہ وسلم